بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں شاہین شاہین بابر آج ہم بر آنے جا رہے ہیں چکن پوکٹ رول تو اس کو بچے بہت ہی زیادہ پسند کریں گے آپ بنائیں گے اور بہت ایزی ہے چلیں ہم بر آنے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں اس میں کیا کیا جائے گا اس میں ہمارے پاس یہ مسالہ جائیں گے ہر نمک اپنی مرضی کے مطابق میں نے دکھا مسالہ لیا 1 ٹی سپون ریڈ پیپر لیا 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون پیساوہ دہیں جائے گی ہمارے پاس چکن کے کیوبز بنا لیا بلکل چھوٹے چھوٹے آپ نے بنا لینے ہیں ہمارے پاس لیمن جائے گا پودینہ جائے گا ہمارے پاس اور یہ ایک میڈیم سائز کی ٹی سپون ٹی سپون جائے گی سبل میرچ دھنیا جائے گا اور یہ میں نے بیل پیپر شملا میٹس لیا ہے ریڈ والی بھی اور گرین والی بھی لہسان ادرک پیسٹ جائے گا اور بندگو بھی جائے گی تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے ہماری چکن یہ ہم باول میں ڈال دیں گے چکن کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہم میرینیٹ کریں گے چکن کو ہماری کو یہ دیکھیں یہ ہم دھنگ ڈال دیں گے میکسیمم یہ ہمارے پاسوں میں آٹھ سے دس چمچ بھر کے میں اس میں دھنگ ڈال دیئے اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ہمارا لہسان اور ادرک کا پیسٹ یہ ایک چمچ بھر کے کھانے والی چمچ بھر کے اس میں جا رہا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہماری پیاس گرین والی پیاس اور یہ تماؤٹر جو ہم نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے ہم اس کو مروند کرنے کے لیے ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے یہ تکیے ہمارے بیل پیپر بھی چلی جائے گی اور اس ساتھ میں ہمارا دھنیا اور سب اس مرچ کو میں نے باری باری کار لیا تھا یہ بھی چلا جائے گا اور ہماری یہ پودینہ بھی چلا جائے گا اور پودینے کے ساتھ ہم نے اپنا لیمن ایک لیم کر دیں گے ایک چمچ اس میں سے اتنا ہی رس نکلے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا اس کا سارا جو اس نکال لیں گے یہ جو میں نے آپ کو مسالہ بتائی تھی یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ چیز میں مسٹ کر رہی ہوں ہم اس میں بلیک پیپر بھی ایڈ کرنی ہے اور ہم اس میں وائی پیپر بھی ایڈ کرنی ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے کرتی ہوں یہ ہماری میکسیمم ون ٹی سپون بلیک پیپر پر چلی گے اور اس میں ہماری جا رہی ہے وائیٹ پیپر یہ بھی میکسیمم ون ٹی سپون چلی جائے گے اب ہم اس کو اچھے سے کریں گے میری نیٹ اور آدھے گھنٹے کے ہم اس کو رکھ دیں گے میں اس کو میری نیٹ کر رہی ہوں اور رکھ رہی ہوں آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو بلانا سٹارٹ کریں گے چلے ہم اپنی شیوٹس بنانے کے لیے اپنے ڈو ریڈی کر لیتے ہیں یہ ہماری ڈوک لیے کب بھر کے میدہ ہمارا جا رہا ہے کب بھر کے ہم اس میں اٹ کر دیں گے اب ہم نے اس میں نمک میں ہسپے جائکہ لینا ہے اور اب ہم نے اس ایسے کرنا ہے کہ اس میں آئل کی میکس میں ڈو سے دو سے تین چمچ ڈالیں جو دیکھیں دو تین چار کافی رنگ جو دیکھیں اب ہم نے اس کو ایسے ایسے کرنا ہے گھر نہیں ہے ایسے ایسے مکس کرنا ہے نمک کو اور ایسے ایسے بڑا برتن لیں تاکہ نیچے نہیں کریں ایسے کرنا کے بعد اب ہم اس میں لائٹس بلکل ہلکا سا گرم پانی سے اس کو گوند لائیں دے دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہم پانی ایڈ کرتے جائیں گے ایسے گوند لائیں ہم نے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ اسے اس کو گوندتے جائیں گے بسم اللہ ایسے بیسے ایسے یہ دیکھیں یہ میں نے شرف میں یہ ریڈی ہو چکے ہمارا دو جو تھی ہمارے ریڈی ہو چکے اس میں میں بنایا ہے بلکل اتھوڑا تھوڑا سا بلکل اتھوڑا سا لے کے ایسے بلد بنا دی یہ شرف میں ہمیں اپنا میدہ سے بچھا لیں اور ایسے بالس بنا لیں گے میں ساری بالس بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر ہم اس کی شیوٹس بنائیں گے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایسے گول گول اس کی بالس بنا لیں گے اب ہم ایک اٹھائیں گے اس کو اور اچھے سے رول کریں گے اور ہم اس میں خشکہ میں لگائیں گے اس کو خشکہ جو ہے یہ بھی میدہ ہی ہے اچھے دیکھیں ہمیں اس کو بیل لیں گے بہت ہی زی ہے ایسے ہم اس کو بیلتے جائیں گے وہ بہت ہی مزے کی بنیں گے ہم اس کے پھر کی جگہر میں اس کا خشکہ اتار لیں گے تاکہ روٹی بناتے ہیں ہم اس کو ایسے کر کے ہم اس کو پلیٹ میں رکھتے جائیں گے ایسے ہی سیم نئی ساری کر کے شیٹس بنا کے ریڈی کر لوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہم اس کو پکائیں گے چلے میں ساری کر لیتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنی ساری شیٹس بنا لیے ریڈی کر لیے اس طرح کی بس اب ہم پھر میں جاتے ہیں ہمیں پھر میں سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہمارے چکن آپ کے سامنے میں ساری چیزیں ایڈ کی تھی ہمارا یہ پڑا ہے بندگو بھی اس میں ابھی ہم نے ایڈ نہیں کی تھی ہمیں ایڈ پہ کریں گے اور اور بس اب اس کو پکاتے ہیں چلے یہ ہم ابھی اوئل یہ ڈالیں گے اوئل یہ ڈالیں گے اوئل یہ ڈالیں گے ابھی ہم اس کو ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا دہین کا پانی ساری اپنی سے کل جائے جو ہوتی اچھا بنتا ہے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو تھوڑا سا پانی ہمیں نظر آ رہا ہے تھوڑا سا خوشک ہو جائے پھر اس میں اوئل اٹ کریں گے یہ دیکھیں پانی کافی حد تک اس کا ہو گیا ہے ابھی بھی ہے لیکن ہم اس میں اوئل اٹ کر دیں گے چار سے پانچ چمچ اس میں اوئل جائے گا یہ دیکھیں خوشک ہو اس کی بہت اچھی آری ہے یہ دیکھیں اب ہم اس سے ایڈ کر دیں گے ہمارا سویا سوس 1 2 3 4 4 ٹی بھرکے اس میں ایڈ کبھن کھانے کی چمچ بھرکے چاہ اس کو بھرکی چک ہو گر آئے گا 4 5 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 6 6 5 6 6 6 7 7 6 7 8 8 10 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 بہت اچھے بنتے ہیں یہ اب ضرور پرائے کیجئے گا گھر والوں کو بہت پسند آئیں گے یہ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کیجئے گا کومنٹ بھی کرنا ہے میں ساسا گور بنا لیتی ہوں آپ یہ دیکھیں یہ بن رہے ہیں یہ اب ہم اس کو پلٹا دیں گے میرے بیٹے کو بہت گوپ لگ لی ہے کہ ماما جلدی سے کھانا ریڈی کر رہے ہیں اس کی یہ فیوریٹ ہے یہ ایسا ہم ان کو پلٹا لیں گے لیکن لائٹ لائٹ سے کلر آ رہا ہے یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا اس کا کلر آ گیا ہے ایسا ہم اس کو لائٹ سے کلر دیں گے میرے بیٹے کو بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہے اوکی مائی بی بی یہ دیکھیں کہ ہم بھر آتے جائیں گے یہ دیکھیں کہ ہم بھر آتے جائیں گے میں آپ کو دیکھتا ہوں اگر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پکٹ رول ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو کٹ لگا ہے اور یہ بہت ہی اندر سے بہت اچھا لگ رہے ہیں سوفٹی بھی بہت ہیں اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اگر میرے چینل پر نئے تو سبسکرائب کرنا مک بھولئے گا سبسکرائب کرنا اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی